کہ جمع کشمیر میں گھوٹالا کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بارت کا سب سے بڑا گھوٹالا یہی ہوگا پھر کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنے بھی نیتا ہیں یہ باشپس سرکار کی یہ اس لیے جوائن کر دیکھیں کسچن آپ کا درست ہے لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ اس لیے مین وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو اپنا کہیں نہ دے اپنی پراپٹی کا ڈر ہے کہیں نہ کہیں جو ان نے گھوٹالے کی ہے اس کا ڈر ہے کہ ہماری کوئی فائل نہ کھل جائے ای ڈی ہماری کوئی فائل نہ کھول دے این آئے ہماری کوئی جانچ نہ کر دے لیکن میں اپن لیاکی چینل کے مادر سے یہ کہنا چاہتا ہوں رویندر رینہ جی کا انٹر وہ شاید لیتے ہوں گے باشپا کے لیڈرز کا لیتا ہوں گے ایک بار ایل جی صاحب سے میں گھوار کرتا ہوں ان کی بھی فائلیں کھول دو ان کی پراپٹی جو پانچ سال پہلے تھی ایک ایک باشپا کے لیڈرز کی فائل کھول دو باشپا کے کورپیٹرز کی فائل کھول آپ بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر بارتی جنتہ پارٹی یہ جو پچ کون کون تھے بارتی جنتہ پارٹی کے جتنے پچیس ودایک تھے جو ایم ایل اے جیت کے آئے تھے ایک ایک کی پراپٹی کی جانچ کرے چاہے وہ ڈاکٹر نیرمل سنگو چاہے ڈاکٹر جتندر سنگو چاہے کوئی بھی ہو کس چیز کر رہے دیکھیں اگر ہمیں ڈرتے رہیں گے تو لوگوں کا کیا ہوگا پیسہ لوگوں کا ہے سادہ سے زیادہ کیا کر سکتے بارتی جنتہ پارٹی کے مرواد دیں گے اور کیا ہوگے سچ مولنے میں یہی ہے اور کیا ہو سکتے لیڈرز سے وہ صرف اور صرف پاور ہنگری ہے ان کو اپنی کرسی سے پیار ہے ان کو لوگوں سے کوئی پیار نہیں ہے ان کو کشمیر جمو کشمیر کے ناغری جمو کشمیر کے یوت سے کوئی پیار نہیں ہے جمو کشمیر کو ان نے برواد کیا ہے آج جمو کشمیر میں حالت دیکھیں آپ انٹیریل جمو کشمیر کی جو زمین ہے وہ جمو کشمیر کی نہیں ہے جمو کشمیر کی بجلی جمو کشمیر کی نہیں ہے پانی جمو کشمیر کا نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا تین سو ستر کے بعد انہوں نے جمو کشمیر کو تواہ کر دیا انہوں نے جمو کشمیر میں باہر سے جو انڈسٹری لسٹیں ان کو جمعہ کشمیر کو بیج دیا آج جمعہ کشمیر کے پاس کیا فارم پل کیے تھے آج کے ڈیٹ میں دیکھیں وہ کروڑوں رویوں میں ان کی پروپٹی کیا ہے کیسے مجھے بتائیے ایسا کیا ہے اگر ایم ایلی کی پینشن لاکھ ہے دیر لاکھ ہے آج وہ کروڑوں میں بیس کرو تیس کروڑ پتہ اس کروڑ میں کیسے ہیں عام جنتہ کے خون کا پیسہ ہے عام جنتہ کی پیسہ ہے گھوٹالا گھوٹالا ہم جو ہے ہمیشہ ہر ایک کا اپینین جو ہے آپ کے سامنے برزور طریقے سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ باتشک کرنے کے لیے موجود ہے ان سی پی ان سی پی کے سپوکس پرسن مسٹر انجینئر رشید کلوم سر آپ کا خیر مقدمہ دی ٹائپ ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سے جاننا چاہیں گے جمعہ کشمیر کی بات کریں تو سیاست جو ہے عروج پر ہے سیاستدانوں کے بڑے بڑے بیان ایک ایسا سٹیٹ تھا جہاں بائچارہ تھا جہاں ہندو مسلم سکھ سب ایک دھرم ایک ساتھ تھے لیکن اسے کہیں نہ کہیں کچھ لیڈرز نے کچھ سیاست طاقتوں نے بانڈ دیا کوئی ایس سی کوئی ایس ٹی کوئی او بی سی کوئی کچھ کٹیگری وائز بانڈ دیا جس کی وجہ سے ایک دوریا بنی ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک جو بائچارہ تھا وہ ختم ہو گیا آج کی ڈیڈ میں آپ بارتی جنتہ پارٹی کی سیاست دیکھ لیجئے وہ ہندو مسلم پہ ہی چل رہی ہے رام مندر پہ ہی چل رہی ہے بارتی جنتہ پارٹی کی سیاست جو ہے وہ پولٹکس ڈیولپمنٹ پہ نہیں چل رہی ہے ان کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہندو مسلم رام مندر بس یہی ٹاپک ہے مجھے بتائیے بارتی جنتہ پارٹی جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے مجھے بتائیے کشمیر کی بات میں کروں ابھی پہلے کہ کشمیر کی انٹیرئر حالت جو ہے وہ آپ بتائیے مجھے کیا ہے کشمیر میں جو بتائیے بیروزگار کی ریٹ کیا ہے ریشو کیا ہے کہ بیروزگار جو لوگ ہیں انیمپلائیڈ یوت ہیں ان کی ریشو کیا ہے اگر بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز جو دعویٰ کرتے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے ہم نے اچھے کاریے کی ہے تو آج جمع کشمیر کے یوت جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتے آج ہمارے ڈیولی ویجر سڑکوں پہ نہیں ہوتے اینہ چم ایمپلائی سڑکوں پہ نہیں ہوتے بجلی ایمپلائی سڑکوں پہ نہیں ہوتے اگر بارتی جنتہ پارٹی نے پانچ سال میں کوئی کاری کیا ہوتا بارتی جنتہ پارٹی نے صرف اور صرف آشواسن دیا بارتی جنتہ پارٹی کے جتنے پرامیزز سے سارے کھوک لے تھے جتنی بھی یوجنایے تھے چاہے آئیشمان یوجنا چاہے کوئی بھی یوجنا implement کوئی نہیں ہوتی ہے یوجنا ہے تو بہت ساری ہے نرندر موڈی جی نے یوجنا ہے بہت ساری بنائی ہے لیکن implement کوئی نہیں ہے ان کی پولیٹک سے کشمیر جائیں گے تو کشمیریت جمہو آئیں گے تو جمہوریت یہ مطلب ٹوٹل ہی ٹوٹل ہی جمہو کشمیر کے لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے خیزکار بی جے پی سے ہٹ کہ اگر دیکھیں نیشنل کانفرنس کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں ان کا بھی جو ہے کافی رول اہم رہا ہے جمہو کشمیر میں کافی در جو ہے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے تو ان سیاستوں میں اور بی جے پی میں کیا فرق ہے دیکھیں نیشنل کانفرنس کی بات میں کروں یا میں کسی اور پولٹیکل پارٹی کی بات کروں ان کی سیاست جو شیخ محمد عبداللہ جی ان کی جو سیاست تھی وہ دوسری تھی کیونکہ وہ لوگوں کا درد سمجھتے تھے آج کی جو سیاست ہے آج کے جو لیڈر سے خاص کر بارتی جانتا پارٹی کی بات میں کروں آج کے جو لیڈر سے وہ صرف اور صرف پاور ہنگری ہے ان کو اپنی کرسی سے پیار ہے ان کو لوگوں سے کوئی پیار نہیں ہے ان کو کشمی جمہو کشمیر کے ناغری جمہو کشمیر کے یود سے کوئی پیار نہیں ہے ان کو اپنی بینک بیلنس ان کو اپنی پراپٹی ان کو اپنا پاور بس یہ چاہیے ان کو اور کچھ نہیں ہے ان کو بس ہندو مسلم ان کو اپوزیشن جو بندہ اپنے حق کے لئے لڑے گا اس پہ یا تو ایڈی کی جانچ کرائیں گے یا تو کوئی جانچ کرائیں گے اس کو دبا دیں گے بارتی جنتہ فارڈی کی سیاست جو ہے وہ کچھ دنوں کی ہے جیسے مغلوں کا راج تھا جیسے کوئی پرانے بادشاہ تھے ان کا راج ہوتا تھا جیسے وہ لٹے رہے یہ لٹے رہے ہیں یہ کچھ دن کے لئے ہیں ٹھیک ہے جمہو کشمیر کے لوگ ابھی ان پہ تھوڑا سا بروسہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو آشواسن دیا تھا ہم کریں گے ابھی بھی لوگوں کو ہوب ہے لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کو ان نے برواد کیا ہے آج جمہو کشمیر میں حالت دیکھیں آپ انٹیریل جمہو کشمیر کی جو زمین ہے وہ جمہو کشمیر کی نہیں ہے جمہو کشمیر کی بجلی جمہو کشمیر کی نہیں ہے پانی جمہو کشمیر کا نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا تین سو ستر کے بعد انہوں نے جمہو کشمیر کو تواہ کر دیا انہوں نے جمہو کشمیر میں باہر سے جو انڈسٹری لسٹ ہے ان کو جمہو کشمیر کو بیج دیا آج جمہو کشمیر کے پاس کیا ہے کشمیر کے یوت جو بلائنڈ ہوئے سٹون پیلٹنگ میں ان کے پاس روزگار کیا ہے کشمیر کے لوگوں کی گاؤں کے لوگوں کے حالت دیکھئے سڑکوں کی حالت دیکھئے کیا کیا یہ کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائی ہم نے گاؤں کو ڈیولپ کیا 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 یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم یوت کو امپاور کر رہے ہیں یوت کے ساتھ یوت کے سب کا ساتھ سب کا ساتھ نہیں یہ اچھے دن جو آئے ہے آج تک یہ بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز کے جو وکاس ہوا ہے بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز کے گھر کا ہوا ہے میں آپ کی چینل کے مادین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال میں جو بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز جو پہلے انہوں نے الیکشن فارم فیل کیے تھے آج کے ڈیٹھ میں دیکھئے وہ کروڑوں رویو میں ان کی پراپٹی کیا ہے کیسے مجھے بتائیے ایسا کیا ہے اگر ایمیل ای کی پینشن لاکھ ہے ڈیڑھ لاکھ ہے آج وہ کروڑوں میں بیس کرو تیس کروڑ پتیس کروڑ میں کیسے ہے آم جنتہ کے خون کا پیسہ ہے آم جنتہ کی پیسہ ہے گھوٹالا اپن نہیں میں تو آپ کی چینل کے مادین سے میں کہتا ہوں میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر بارتی جنتہ پارٹی کے جو کون 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 بارتی جنتہ پارٹی کے جتنے پچیس ودایک تھے جو ایمیل اے جیت کے آئے تھے ایک ایک ہی پراپٹی کی جانچ کرے چاہے وہ ڈاکٹر نرمل سنگو ڈاکٹر جتندر سنگو چاہے کوئی بھی ہو میں آپ کی چینل کے مادین سے اپن نہیں چاہے سکھنندن چودری ہو چاہے کوئی بھی ہو کس چیز کر رہا ہے دیکھیں اگر ہم ہی ڈرتے رہیں گے تو لوگوں کا کیا ہوگا پیسہ لوگوں کا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے بارتی جنتہ پارٹی کے مروا دیں گے اور کیا ہوگے سچ بولنے میں یہی ہے اور کیا ہو سکتے جب مہاتمہ گاندی جی جب بڑے بڑے ہمارے دیش کے نیتہ جو لڑے دیش کے لیے پھر وہ بھی کہتے کہ میں کوئی لیڈر نہیں ہوں میں ایک سپائی ہوں اپنے یواؤں کی طرف سے میں یہ بول رہا ہوں کہ بارتی جنتہ پارٹی کے جتنے لیڈر سے ان کی پرابٹی کی جانچ کریں ایک بار ای ڈی ان پہ بھی لگا دو ایک بار این آئے ان پہ بھی لگا دو جو سارے پھر گھوم پھر کے جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنے بھی نیتہ ہیں یہ باج پہ سرکار کیوں جائیں یہ اس لیے جوائن کر دیکھیں کوششن آپ کا درست ہے لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ اس لیے مین وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو اپنا کہیں نہ کہیں اپنی پرابٹی کا ڈر ہے کہیں نہ کہیں جو ان نے گھٹا لے کی ہے اس کا ڈر ہے کہ ہماری کوئی فائل نہ کھل جائے ای ڈی ہماری کوئی فائل نہ کھول دے ای ڈی ہماری کوئی جانچ نہ کر دے لیکن میں اپن لیاک کی چینل کے مادر سے یہ کہنا چاہتا ہوں رویندر رینہ جی کا شاید لیتے ہوں گے باج پہ کے لیڈرز کا لیتا ہوں گے ایک بار ال جی صاحب سے میں گوھار کرتا ہوں ان کی بھی فائلیں کھول دو ان کی پرابٹی جو پانچ سال پہلے تھی ایک ایک باج پہ کے لیڈرز کی فائل کھول دو باج پہ کے کارپریٹرز کی فائل کھول دو باج پہ کے کارپریٹرز کی فائل کھول دو ہماری بھی کھول دو ہم کہتے ہیں ہماری بھی کھول دو کانگرس کی بھی کھول دو بی جے پی پی ڈی پی این سی سب کی کھول لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہوگا اگر ہم غلط ہیں ہمیں سزا دو آپ غلط ہو آپ کو جنتہ سزا دے گی آپ سے ایک آخری سوال رہے گا آخر کار حل کیا ہے اس چیز کا دیکھیں حل اس کا کیا ہے کہ حل اس کا لوگوں کے پاس ہے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لئے صحیح کیا ہے لوگوں کو دیکھنا ہے کشمیر کے لیڈروں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں جو جیسے گپکار الائنس بنا ہے کشمیر کو لوگوں کو دیکھنا ہے کیا وہ ہمارے لئے صحیح ہے کیا وہ جو باتیں کر رہے ہیں گپکار الائنس ہمارے لئے صحیح ہے کیا باج پا کے لیڈرز ہمارے لئے بات کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے ہمیں حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ایسا نہ ہو کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے نوکری تک نہیں ملے مزدوری تک نہیں کر پائے کیونکہ آج کے دیڑھ میں دیکھئے چاہے آپ یونیورسٹیز چلے جائیے چاہے آپ گورنمنٹ سینٹر یونیورسٹیز چلے جائیے شرح کشمیر یونیورسٹیز چلے جائیے ہر ایک باہر کا سٹاپ ہے جمعہ کشمیر کے لوگ آپ کو کم نظر آئیں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں آئی ٹی جمعہ بنائے آئی ایم بنائے ادھر سٹاپ جو لگے وہ کیسے نوٹیفیکیشن کہا ہے سب کچھ کہا ہے چٹھا یونیورسٹی میں چلے جائیے وہاں پہ یو پی بیہار باہر کے سٹینٹوں کے لگے کیسے لگے مجھے بتائیے کوئی بھی آکے لگ جاتا ہے کوئی بھی وی سی بن جاتا ہے کوئی بھی ڈیریکٹر بن جاتا ہے حل کیا ہے حل یہ ہے لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کو چننا ہے ہمارے نمائندوں کو لوگوں کو چننا ہے ہم کس کینڈیٹ کو ووٹ دیں گے لوگوں کو چننا ہے آنے والے الیکشن میں لوگوں کے پاس پاور ہے ووٹ کا دیکھیں سب سے بڑی طاقت ہے ووٹ اگر آپ صحیح کینڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو آپ کا حل جو ہے آپ کی مشکل جو وہ سال ہوں گے لیکن میں پھر سے آپ کی چنل کے مادنے سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ باجپا کے لیڈرز کی ایک ایک کر کے فائل کھول لیجئے جو پچھلے ایم ایل اے رہے پچھلے ڈیپ ٹی سی ایم رہے پچھلے منتری رہے ایک ایک کی فائل پورے جمعو کشمیر کے لوگوں کو سامنے ایک نئی کتاب کھلے گی اور انہیں پتا لگے گا کہ جمعو کشمیر میں گھوٹ آلہ کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا گھوٹ آلہ یہی ہوگا لیے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ بات چیت کریں ناظرین اس وقت جس طریقے سے بیان بازی ہوتی ہے اور جس طریقے سے سیاستدان کے سیاستدانوں کے بڑے بڑے بیان ہوتے ہیں ہمیشہ ہر ایک کا اپینین ہر ایک کی بات جو ہے اب تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے رہے دیٹائے پیٹر جعوید خان کے ساتھ